منافقین جس کے دو مو ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ذل بجھین کہ دو چہروں والے تو منافقین دو چہرے والے ہوتے ہیں جس طرح ٹنل کے دو مو ہوتے ہیں اس طرح منافق کا بھی دو مو ہوتے ہیں ادھر کا مو الگ ادھر کا مو الگ ادھر کی پرشنالیٹی الگ ادھر کی پرشنالیٹی الگ ادھر کی لائک دس لائکس الگ ادھر کی لائک دس لائکس الگ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ منافق گنیالی طور پر یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پر فردر جو کیٹیگری ہے کہ ایک وہ منافق ہوتا ہے جو ایمان کے اندر جو دل میں نیتاً نفاق رکھتا ہے جو نیتاً دو چہرے رکھتا ہے ظاہر میں وہ اپنے آپ کو اللہ والا ایمان والا شو کرتا ہے عبادات والا شو کرتا ہے لیکن اندر سے وہ پکا ٹھکا اللہ کا باغی منکر اور کافر ہوتا ہے اور دوسرا جو منافق ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عملی منافق یہ عملی منافق کون سے ہوتے ہیں یہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعتقاد کے ساتھ تو اللہ والے ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہوتا لیکن ان کے عمل کے اندر جو ہے نفاق ہوتا ہے عمل کے اندر نفاق ہاں مطلب کہ دو چہرے ہوتے ہیں عمل کے اندر کہ بنیادی طور پر ان کے جو کرنے کرانے کے کام ہیں جب ہم کہتے ہیں عمل عمل کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے لیے جو کچھ کر رہا ہے دیکھیں ایک انسان آج ایمیزون سیکھتا ہے آج وہ چھوپی فائی سیکھتا ہے آج وہ ایڈیٹنگ سکل سیکھتا ہے اور وہ کام کر رہا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ادھر نفاق کا شک شبہ کچھ نہیں ہے ادھر حلال حرام اور مختلف چیلنجز ہمیں ملیں گے لیکن جب ایک انسان دین کے اندر ہے اور دین کو لے کے جب وہ اپنے دو رخ رکھتا ہے اس کے عمل کے دو چہرے بن جاتے ہیں اور بنیادی طور پر یہ دو پرسنیلٹیز اور دو سائیکولوجیز ایک انسان کے اندر کریئٹ ہو جاتی ہیں کہ جب وہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو اس کی پرسنیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی پسندیدگیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور جب وہ پبلک کے اندر ہوتا ہے اس کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافق کو تذکرہ کر کے جو عملی منافق ہیں اس کو بھی اس کے اندر ہی شامل کر لی ہے